اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں میں نے اس لوگ ڈاؤن میں ٹوٹل گیارہ باتیں سیکھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ساری باتوں پر آپ کا اتفاق ہو جو میں نے سیکھی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک نہیں ہے کیونکہ وہ ایک وائرس کے سامنے بے بس نظر آیا ہسپیٹل اور ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے جھونجتا ہوا نظر آیا اور اپنے ہی ملک کے لاکھوں لوگوں کی جان بچانے میں بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آیا بینا سوچے سمجھے بے بس لوگوں کی جان لینے والا اپنے ہی لاکھوں لوگوں کی جان نہیں بچا پایا نمبر دو یورپ کنٹری والے اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں جتنا وہ دکھتے ہیں یا خود کو دکھاتے ہیں یہ سب حقیقت سے زیادہ دکھاوا نظر آیا نمبر تین غریب آدمی جتنا بیماری سے لڑ سکتا ہے اتنا امیر نہیں جو قوت برداشت اور حالات کو سہنے کی طاقت اللہ نے غریب کو دی ہے اتنی امیروں کو نہیں نمبر چار دنیا کا سب سے بڑا وائرس انسان خود ہی ہے کیونکہ اس وائرس کے آنے کے بعد کچھ انسانوں نے اپنی وہ ذاتیں بتائی ہیں جو ان کے اپنوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی نمبر پانچ کوئی پیر کوئی مولوی کوئی پجاری کوئی فقیر کوئی پادری کسی بیمار کو کوئی شفا نہیں دے سکتا ان سب کے شفا دینے کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے بلکہ وہ خود ہی اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آئے ان میں سے تو کئی لوگ ہسپیٹل میں خود ہی اللہ کے اس بھیجے ہوئے وائرس کے سامنے بے بس نظر آئے نمبر چھے لوگ ڈان میں انسانوں نے خود محسوس کیا کہ پرندے اور جانور چڑیا گھر میں یا پنجروں میں اپنے آپ کو قید کیسا محسوس کرتے ہوں گے نمبر ساتھ ہم گھروں میں رہ کر بھی کاروبار کر سکتے ہیں کاروبار کیا جا سکتا ہے کیونکہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے وہ چاہے تو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے رزق پہنچا سکتا ہے نمبر آٹھ ہم فاس فوٹ پیزا برگر کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں نمبر نو ہم گاڑیوں کے بغیر بھی چل سکتے ہیں اور گاڑیوں کے بغیر بھی ہمارا کام چل سکتا ہے اور پیدل چلنا صحت کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے یہ ہمیں لوگ ڈاؤن میں سمجھ میں آیا نمبر دس ہمارے پاس وقت بہت ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کرے تو نمبر گیارہ اور آخری بات دنیا کتنے بھی ترقی کر لے لیکن قدرت کا اور اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں کہیں ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کرونا وائرس کا وزن اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں لگ بھگ کرونا وائرس کے پونے دو کروڑ کے آس پاس یا اس کے پار بیمار اور مریض ہیں اور ان سب کے وائرس کا اگر اس کو اکھٹا کیا جائے اور اس کا وزن کیا جائے تو آٹھ سے دس گرام سے زیادہ نہیں بھرے گا اس آٹھ سے دس گرام وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے تھوڑا سوچئے انسانوں کی اس بگڑتی ہوئی دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اور انسانوں کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے اللہ کو اور قدرت کو صرف آٹھ سے دس گرام وائرس کی ہی ضرورت پڑتی ہے اس لیے خدا کی طاقت کو اور اپنی کمزوری کو سمجھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں مجھے امید ہے کہ ان گیارہ باتوں میں بہت ساری باتوں میں آپ کا بھی اتفاق ہوگا میرے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیں اسلام علیکم